آئیم ایف کا روز نیا مطالبہ اب نئی شرائط رکھتی جلائے میں بھی ڈالرز آنے کے امکانات کم ہو گئے ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئیم ایف چار ہفتے اپنی شرائط پر عمل درامت کی مانٹرنگ کرے گا ذرہ مبادلہ کرپشن روکنے کے سسٹم اور قیمتیں بڑھانے کے شیڈیول کی ڈائریکٹ مانٹرنگ ہوگی یہ شرائط پولیسی فریم ورک کمفورٹ پیپر اور پولیسی میمورینڈم کے بعد سامنے آئیں ایسی شرائط ماضی میں کسی بھی ملک پر نہیں لگائی گئیں رشیہ کو کوئی کسی قسم کی درخواست نہیں گئی پاکستان کی طرف سے یہ ایسے ہی فضو اور یہ بات بہت دن پہلے میں تو آپ سب اس میں جو ریزسٹ کہہ رہی ہے حکومت وجہ کیا ہے رشیہ کے ساتھ نہیں رشیہ دیکھیں آپ لانگ ٹرم پولیسیز یہ اچانک ایک دن صبح خیال آ گیا اور اگلے دن رشیہ سے اپنے آئلے اس طرح نہیں ہوتا بلکل ابھی تک میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو میمورینڈم آف ایکنومکس اور فائننشل پولیسیز کے ٹیبلز ہیں وہ پورے اب تک نہیں بھیجے گئے تو اتنا بوجھ بھی لاد دیا مہنگائی بھی کر دی اتنی وہ جیسے ایم کیم تھو تھو کر رہی ہے لانتیں بھی کھالی ہیں اور ابھی تک ایم کیم اور آج ایوان میں قومی اسمبلی نے جو مالیس سال دوہزار بائیس تہیس کے فائننس بل کی کسرت رائے سے منظوری دے دی ہے بابا اے دے پاکستان ہے کوئی کچھ بھی بولو کرو کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ حکومت ہو یا اس کے بعد جو آئے گی یا جو اس سے پہلے تھی وہ بچارہ بنیاد ساڑھے تین میں ڈال گیا مہنگائی کی اب اس کو جو ہے لے یہ پھل پانی دے دے کے اور مہنگائی کر رہے جیسے پھل بڑھتا ہے نا اس کا سے مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے اور یہ بڑھ رہی ہے بڑھتی گئے گی ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے ہائی دکان دار اپنی منمانی کرتا ہے دودھ والا جو کو اپنی منمانی سو ایک سو دیس ایک سو پیس ایک سو چالیس اب ایک سو سانچ کیا لے گا انسا دودھ لے چلی لے پتلی لے اگر پیٹرول کی کی بات سانچ کو بھگباد کر دیا پاکستانی خریب آبا اگر پیٹرول بھی لے گا کھی بھی لے گا ڈال بھی لے گا اس کو تو پتہ ہی لے دال کیا بھا ہوئے اگر اس کے طرح نوکر لے کے آتے ہیں ان کو تو پتہ ہی لیے بجلی کی پریشانی تو غریب کو امریکو نہیں اس کے پاس چننیٹر ہے اس کے پاس سولہ ہے اس کے پاس یوپیز ہے اگر غریب تو محمدتی بھی لے سکتا ہے وہ کیا جھلائے گا وہ ہر مصیبت غریب کے لیے پاکستان میں پناہ ہے امیوں کے لیے غریبوں کے لیے نہیں غریبوں کے لیے صدا موت بنی ہے یہ چنگیز خان علاقو خان سے بھی بڑھ گئے وہ تو ظالم تھے یہ ان سے بھی زیادہ ظالم ہے ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں اکی بجٹ کی شک وار منظوری کے دوران پیٹولیوم لیوی میں مرحلہ وار پچاس روپے اضافہ بھی منظور کیا گیا ہے اب ایک سوال ہے وہ یہ کہ مفتا اسماعیل نے پہلے جتنے بھی پیٹرل بوم گرائے تھے جتنے بھی پیٹرل بوم پہلے مفتا اسماعیل صاحب نے گرائے کیا اس کے لیے امان سے منظوری لی گئی ابھی پچاس روپے لیوی مرحلہ وار بڑھانے کی جو منظوری ہے یہ کیوں لی گئی یہ اس لیے لی گئی تاکہ نون لیگ کے علاوہ جو دیگر جماعتیں ہیں ان کو بھی تھوڑی تنقید سننی پڑے یعنی تنقید کا جو رخ ہے صرف نون لیگ کی طرف نہ رہے عوام کی تنقید کا کچھ رخ جو ہے وہ دیگر جماعتوں کی طرف بھی رہے اور سارا ملبہ صرف نون لیگ پر نہ آئے لیکن عوام کو تو اچھے سے پتہ ہے اور عوام کو یہی پتہ ہے کہ اس وقت وزیر اعظم کون ہے شباز شریف صاحب وزیر خزانہ کون ہے مفتا اسماعیل صاحب دونوں کا تعلق کس پارٹی سے ہے نون لیگ سے ہے اور یہ دونوں ہی کون ہیں ذمہ دار ہیں اس لیے لاکھ حربیں استعمال کر لیے جائیں لیکن عوام صرف شباز شریف اور مفتا اسماعیل کو جانتی ہے نون لیگ کو پہچانتی ہے اور جیسے دے سے مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی اضافہ ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی نون لیگ تنقید کے لیے تیار رہے نون لیگ کو اتنی ہی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا اچھا جولائی میں بجلی کے جو ریٹ ہیں مزید بڑھیں گے ہم مفتا صاحب نے پیٹرل پر جو مرحلہ وار پچاس روپے لے بھی بڑھانے کی اجازت ایوان سے لے لی ہے یعنی یہ وقفے وقفے سے پیٹرل بوم گرا کر عوام کو تڑپا تڑپا کر عذیت دی جائے گی اور اوپر سے نون لیگ کے وزیروں اور بزاتے خود وزیر آزم کے بیانات عوام کے لیے مزید تکلیف کا باعث بن رہے ہیں یہ سب کو پتہ ہے کہ نون لیگ داروں کا مزاگ بنانے میں نمبر ون ہے اور یہی کام ایک بار پھر سے مفتا صاحب کرتے ہوئے نظر آئے سنیے گا ذرا مفتا صاحب پی آئیے کے حوالے سے اپنے ایک بیان میں کہتے ہیں کہ ہم نے دوست ممالک سے بات کی ہے اگر دوست ممالک نے پی آئیے نہ خریدی تو پھر ہم کچھ اور سوچیں گے سٹیل میز اور پی آئیے اگر کوئی ہم سے ایک روپے میں خرید لے گا تو وہ بھی بہت فائدہ ہوگا لیکن انہیں کوئی نہیں خریدے گا کیونکہ دونوں ادارے خسارے میں چل رہے ہیں اب ناظرین ایک وزیر خزانہ اپنے قومی اداروں کو کس طرح سے انڈر ایسٹی میٹ کر رہے ہیں حالانکہ اس سے پہلے مفتا صاحب ایسا ہی ملتا جلتا بیان ان اداروں کے حوالے سے دے چکے ہیں پہلے مفتا صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم پی آئیے خریدنے والے کو سٹیل میل مفت دیں گے اب آپ دیکھیں کہ پی آئیے اور سٹیل میلز ہمارا قومی احساس ہیں اور اگر آج یہ تباہ حال ہیں تو ان کا ذمہ دار کون ہے یہی لوگ ہیں یہی ذمہ دار ہیں پہلے ہی لوگ اداروں کی کمر توڑتے ہیں پھر اداروں کی تباہی کا رونا روتے ہیں اور اب رونے دھونے کے لئے معیشت کو تباہ کرنے والے ایک اور ماہر تجربہ کار سب ایک وزیر جو ہیں وزیر خزانہ اساق دار صاحب وہ بھی تشریف لانے والے ہیں آجائیں آپ کی کمیتی ساق دار صاحب آپ بھی آجائیں اب تازہ خبر کیا ہے ساق دار صاحب کو نیا پاکستانی پاسپورٹ جاری کر دیا گیا یعنی اب وہ معیشت کا جنازہ دھوم سے نکالنے آئیں گے ساق دار صاحب پہ کرپشن کیسز ہیں لیکن وہ سینیٹر شپ کا بھی حلف لیں گے اب یہ قانون کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے مزاک نہیں ہے تو اور